کھنڈوہ میں لائنس کلپ دوارہ دس سے سولہ نومبر تک مدو میں جاگرکتہ حبتہ منایا گیا اس دوران مدو میں روک کے بارے میں جانکاری دی اور نیدان کے بارے میں بھی بتایا کلپ کے ناران وحیتی نے بتایا کہ ڈاکٹر ڈلیپ جین نے مکھ حتیتے میں ہوئے سمان سماروں میں ادیکس پرموت پوری کے مدو میں جاگرکتہ حبتہ کے ویبین استانوں پر کارکراموں کی جانکاری دی ڈاکٹر جین نے مدو میں روک کے بچاؤ کے اوپائے بتایا انہوں نے کہا کہ مدو میں کے پرتی جاگرکتہ ہی ہمارے بچاؤ ہے کھنڈوہ لائنس کلپ نے مدو میں جاگرکتہ حبتہ میں پامپلٹ کا ویتران ہو لائنس انٹر نیشنل کے ڈائیبیٹکس ریسر و لائنس انٹر نیشنل نے ڈائیبیٹکس رسک سروے ایپ کے مادیم سے لوگوں سے جانکاری لے کر ڈیٹل جارج کر اور مدو میں رکس کا پرتیشت بتایا کارکرام میں جہون چیئرمن راجو شرما لائنس انٹر نیشنل نے سمبودیت کیا سنچالن نارن بھائیتی اور آبھار پرتسن پرسان رامشنہ ہی نے کیا کھنڈوہ بیورو سے ریپورٹ ساتھیوں لائنس کلپ کھنڈوہ دوارا پرتیور سارم سار اس ورس بھی مدو میں دیویس کے احسر پر پھورا سپتہ مدو میں جاگرکتہ سپتہ کو آئی ایل کیا گیا ہے اس بار کورونا سکرمن کار کی وجہ سے فیزیکل ڈائیبیٹکس سویر ہم نہیں آئی ایل کر پائے لیکن ہمارے نشٹی گورنر لائنس آئی ایل موگلا جی کے جسار ریجیشن سار لائنس کلپ انٹر نیشنل دوارا بنائی ہوگی ایڈ کے مادیم سے ٹائیٹ پیل بھی رسک سروے کا قائرہ لائنس کلپ کھنڈوہ دوارا کیا گیا ہے گھر چھے دنوں تک ہم نے ہر جگہ جگہ جا کر اس کا سروے کیا لوگوں کو ڈائیبیٹیج کی جائر کری دی اور ڈیجریل ایل کے مادیم سے جو اس کا پرتیسط آیا وہ دیا گیا آج ہم اس کا سماپن سمارو کرنے جا رہے ہیں لیکن مدو میں جن جاگرکتی کا کلپ دوارا آگے بھی جاری رہے گا آج ہمارے بیچ میں ڈاکٹر ڈلیپ ڈیان جی ہیں جو چکیسہ سے ایک بہت بڑی ہستی ہے وہ بھی آپ آج ہم کو بتائیں گے کہ ڈیپیس میں کیسے لیکشن ہوتے ہیں اور کیسے ان کا بجاؤں کیا جاتا ہے ہر سال ڈائن سلاکھ سختہ مناتا ہے ڈیپیس کے لئے پہلے پیشلے سالوں میں ہم جگہ جگہ کیمپ لگاتے تھے ڈاکٹروں کو بلا کے جانت کرتے تھے پر اس بار وہ نہ کرتے ہم کو اوپر سے انٹرنیشنل کی طرف سے اپ آیا ہے جس میں آدمی کی ہائٹ کیا ہے ایج کیا ہے بیٹ کیا ہے اس کے ساب سے اس کے پیرنٹس کو نیجیس سیکھ نہیں تھی اس کے ساب سے وہ جگہ 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 جا کے ہم نے لوگوں سے پچھا ہم کا جو بھی انہوں نے جورا کیا اس کو ہم نے بیجیس کے لئے اگرنیشنل کو دے جا اپنے پاس سکھاؤ جاتا دس پریک سے لے کے آج ہم اس کا سکھا کر رہے ہیں اور ہم نے اپنا پورا بریاج کیا کہ ہمیں مہانداری سے مہانداری سے جو بھی کارک یہ ہے مہانداری سے کیا اور ہم رسیس کریں گے کہ لوگوں کو اس کے بارے میں کیا دکھ کریں گے یہ ہے یہاں میڈیکل کے کیم کے دوارہ بھی آپ سیوائے پیدا کرتے ہیں لائنس کلپ کے بھی ہونے والے سبھی سواست سویروں میں آپ کی مہتبور مہمکہ رہتی ہے آج ہمارے بھی قائبیٹیز کے بارے میں جانکاری دیں گے ڈاکٹر دلیر جیمزا آج ہمارے بھی لائنس کلپ سکرٹری ان پڑھا رہے مہانو بھاو ڈاکٹر دلیر پہ اتنا جور کیوں دیا جا رہا ہے اس کا کارن یہ ہے کہ یہ بھماری بہت سپیٹ سے پوری دنیا میں پھیل رہی ہے پر مہارا بھارت ہے اس ڈاکٹر کا کیپٹل کہنے میں آرہا ہر پہلے ہر ساتھو آدمی ڈاکٹر سے پڑھت تھا اب ہر تیسرا آدمی ڈیابیٹس سے پڑھت ہو جا ڈیابیٹس میں ہوتا کیا ڈیابیٹس میں ہماری جو سکر نام کا تحت ہوتا ہے سکر گروکوز جو شریعت میں ماترہ 100 سے 100 سہار کی ریجن ہونا چاہیے اس سے بڑھ جاتے ہے اس کے بڑھنے سے کافی شریعت دوسرے رنگوں میں بیماریاں فیل جاتی ہے وہ کام کرنا سرے درے بند کرتے ہیں ڈیادوی کا پرادمی لکشن جو ہے پولی فیزیا آدمی کو بھوک زیادہ لگتا ہے پولی بیوریا پیشہ بہت زیادہ ہونے لگتا ہے اور مریض پانی بہت پینے لگتا ہے تین لکشن پرائیمری ہے اس کے پر یہ لکشن کسی مریض کو ملتے ہیں کھانا بھوک زیادہ لگ رہی ہے پانی زیادہ پی رہا ہے اور بیشہ زیادہ ہو رہی ہے تو اس میں ڈیابیٹس کی سکتا ہونا ضروری ہے دوسرا ڈیابیٹس جنتیگ پریوار سے بھی ملتی ہے پریوار میں کسی کو ڈیابیٹس ماتا پیتہ دالہ ڈا دی ہنانا نوؑ نوہرین میں اس سے پریوار کے بچوں کو آنے کی سمبہ ہونا ڈیابیٹس کا اتنا مہت سے کیوں دیا جا رہا ہے آج کل اس کا ہے کہ ہم لوگوں کی لائف کافی سیڈنٹری ہو گئی مطلب آرام پسند لائف ہو گئی آج کے جمانے کے بچے اگر پان بھی کھانا ہو تو گھر سے سکوڑ اٹھا کے پان بھی کھانے کے پان کھانے چاہ پینا ہو تو سکوڑی جا کے چاہ پیتے ہیں پیدر چلنا یعنی فیزیکل ایکٹیوٹی اٹھم کم ہو گئی پہلے پرانے جمانے میں لوگ تبہ مورنگ لوگ پہ جاتے سے پانہ ایام کرتے سے یوگا کرتے آج کل سب بند ہو جائے آج کے لئے ہم سب انگریزی باتیں اپنا لیے ہیں دیر سے جنگنا اور دیر سے سونا دو گئے رات کو سوئے گا تو آمی صبح کب اُدھے گا تو کب وہ ایکسیلت اور یعنی کرے گا اس کے قرآن ڈائیوٹی سوگر لیول بڑھنے سے سوگر کا اثر آنکھوں پہ ہوتا ہے آنکھوں میں اندرپن ہونا چلے گا آنکھیں ایک ختم ہو جاتے ہیں کبنی بطر ہوتا ہے کبنی فیل ہو جاتی ہے کبنی بزن مکتے ہیں لیور میں فیٹی لیور ہو جاتا ہے لیور فیل ہونے کی سب ہوتا ہے ہاٹ میں ہاٹ بڑا ہو جاتا ہے ہاٹ کی نبی ایک چوپ ہونے لگ جاتی ہے جنگی آدمی کو ٹک آتا ہے ینگ ینگ میں آدمی مرنے لگ جاتی ہے دیائیوٹیس کے قرآن اپنے کو بہت سوزانی رہتا ہے پیروں میں جرن ہوتی ہیں پیروں میں چھالے پڑھے جاتے ہیں پیر سن میں ہو جاتے ہیں پیروں میں کھا ہو جاتے ہیں یوں کہ سالوں گلتی نہیں بڑھتے ہیں اور یہ کافی ینگ ینگ میں ہونے لگے ہیں پہلے تو ساٹھ ستر کے عمر میں ہم لوگ دیکھتے تھے اب 35 سال 40 سال 45 سال کے بچوں کو ڈائیوٹیس ہونے لگے ہیں ڈائیوٹیس کا بچاؤں بہت جاری کیونکہ اس کے لئے دوا جندگی پر کھانا پڑے گی دوا گولی کھانے کے بوجود نہیں ہے شکر کی مہترہ کنٹرول نہیں رہی کبھی 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 بچہ ہوئی ہمیں اپنے بچوں کو ہم نے خود کو فیزیکل ایکٹیوٹی پر دھیان دینا تھی روز سبورٹ کے گھومنے جانا ضروری ہے روز کرانہ آیام کریں روز یوگا کریں روز جم جائے ہفتے میں پانچ دن در ہم کرتے ہیں ہمارے بچوں کو یہ سنسکار دیتے ہیں دھاردک سنسکار مان کے ہی چلو میں تو یہ بولوں گا مندر مجھا مجھد مجھا گروہ مجھا پر فیزیکل ایکٹیوٹی ضرور کرو روز صبح سام 20 منٹ 30 منٹ کرو تو ڈائیوٹیس سے آرام سے آپ جیس سکتے ہو ہمارے بچوں کو سبسکرائب کریں اور پاس میں لگے بیل آئیکن کو دبانا بلکل بھی نہ بھولیں موسیقی 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 موسیقی